موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں ہم چناو کی بات کریں چناوی موسم ہے مہاچ راجیوں میں ویدان سبہ چناو اس کے بعد لوگ سبہ چناو اگلے سال تو زور آزمائش ہو رہی ہے فری کا زور ہے ریوڑی باٹنے کی ایک خوڑ لگی ہوئی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں راجستان مدی پردیش چھتیس گڑ مطلب دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ صحیح میں آپ اور میں جنتا جناردن ہم بہت بدحال ہیں کیونکہ بھئی پانچ کلو آن آج دوہزار اٹھائیس تک اکتیس دسمبر وہ دیا جائے گا سرکار نے گھوشنا کر دی ہے پانچ سو روپے میں سیلینڈر جی ہم آپ کو دیں گے تو ساڑھے چار سو کی بات بھی آ جاتی ہے یہ مدی پردیش میں کانگریس دعویٰ کرتی ہے وعدہ کرتی ہے پانچ سو کا تو ساڑھے چار سو محلاؤں کو ڈیڑھ ہزار روپے دے دیں گے بی جی پی دے رہی ہے ساڑھے بارہ سو روپے لڑکی کے جن سے اور اس کی شادی تک دو لاکھ اکی آون ہزار روپے دے دے گی کانگریس ایک لاکھ تہالیس ہزار بی جی پی دے رہی ہے بزرگوں کو پینشن بارہ سو روپے چھ سو روپے کوئی فری کی بجھ لیئے میں صرف ادھارن کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں مدھیا پردیش اور راجستان چھتیس گھر سب وہی ہے دو روپے میں گوبر خرید لیا جائے گا بے روزگاری بھتہ دے دیں گے کہیں پندرہ سو روپے کہیں تین ہزار روپے ایک بات اس سے صاف ہوتی ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے دیش میں لوگوں کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی درکار ہے وہ بھی وہ حاصل نہیں کر پا رہے مطلب اتنی آمدنی نہیں ہے اور یہی ایک رستہ بن جاتا ہے کہ یہ دے دیں گے ووٹ دے دو ایک ووٹ ہی تو دینا ہے پھر پانچ سال بھول جائیں گے یہ ہر راجن تقدل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں پر آج میں اس کی چرچہ کیوں کر رہا ایک پرانی کہاوت ہے یتھا راجہ تتھا پرجہ جیسے ہمارے نمائندے ہوں گے ہمارے پرتیندی ہوں گے یعنی کہ ودایک ہو یا سانسد ہو ویسے ہی ہم ہوتے ہیں اسی سماد سے نکلتے ہیں تو بھائی آپ اور میں اگر بدحال ہیں اور جو یہ سیوہ میوہ میں اس ڈیبیٹ میں اس ویواد میں آج نہیں جا رہا ہوں ریوڑیوں کو لے کر یہ فری بیز لگا لو جن کلیان لگا لو سیوہ لگا لو میوہ لگا لو اسے دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یعنی کہ عام آدمی اس طرح کے صورتحال میں جی رہا ہے تو ہمارا راجہ یعنی کہ ہمارا پرتیندی ہمارا سانسد ہمارا ودایک وہ بھی ویسے ہی ہوں گے جی نہیں وہ ویسے بلکل نہیں ہیں اسی لئے آج یہ میں شو کر رہا ہوں مدی پردیش اور چھتیس گھڑ میں چناب ہو رہے ہیں مدی پردیش میں کل ملا کر دو سو تیس سیتے ہیں اور چھتیس گھڑ میں نبی بی جے پی اور کانگریس باقی پارٹیوں نے بھی پر میں آج خاص بی جے پی کانگریس کی بات کرنے والا ہوں انہوں نے اپنے امیدوار اتار دی ہیں بی جے پی کے دو سو تیس جو امیدوار ہیں مدی پردیش میں ان میں سے دو سو کروڑ پتی ہیں دو سو ستاسی فیز دی اور کانگریس کے ایک سو چھانویں امیدوار کروڑ پتی ہیں پچاسی فیز دی مدی پردیش کی بات کر رہا ہوں اس مدی پردیش کی جہاں پر غریبی ریکہ سے نیچے رہنے والے لوگوں کی عام جنتہ کی تعداد بتیس فیز دی ہے اور دراصل گرامین علاقوں میں یہ تعداد بڑھ کر چھتیس فیز دی ہو جاتی ہے ہر تین میں سے ایک وقت یہ غریبی ریکھا کے نیچے رہ رہا ہے اور چھتیس گڑ کی بات کروں تو چھتیس گڑ میں نبے امیدواروں میں سے کانگریس کے ستتر امیدوار یعنی کی چھاسی فیز دی کروڑ پتی ہیں بی جے پی کے نبے میں سے اکھتر امیدوار کروڑ پتی ہیں یعنی کی انیاسی فیز دی اور دلچسپ بات یہ ہے مدی پردیش میں کروڑ پتیوں کی تعداد امیدواروں کی بی جے پی کی زیادہ ہے وہاں وہ ستتہ میں ہے اور چھتیس گڑ میں کانگریس کے کروڑ پتی امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے وہاں وہ ستتہ میں ہے اور عام آدمی پارٹی ہونے کا دم بھرنے والی عام آدمی پارٹی آپ اس نے چھاسٹ امیدوار اتارے ہیں ان کے بھی انتالیس امیدوار کروڑ پتی ہیں اور چھتیس گڑ کا حال کیا ہے وہاں پر چالیس فیز دی عام جنتہ غریبی ریکھا سے نیچے رہتی ہے پچھتر سال ہو گئے آزادی کو وشغرو بننے کی تال ہم تھوکتے ہیں پانچ بھی سب سے بڑی عرض ویستہ جی ہم بن گئے چالیس فیز دی چھتیس گڑے یا غریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں اور گرامین علاقوں میں یہ تعداد پینتالیس فیز دی ہو جاتی ہے اور جب کروڑ پتیوں کا میں آنکڑا دیتا ہوں اور میں وقتی وشیش پر کوئی ٹپنی نہیں کرتا ہوں کبھی لیکن سب سے امیر امیدوار جو ہے نام نہیں بتا رہا ہوں چھتیس گڑے مدی پردیش میں دو سو ستاسی لاکھ بانویں ہزار دو سو ستاسی کروڑ دیکھئے پڑھنے میں بھی گلتی کر رہا ہوں دو سو ستاسی کروڑ بانویں لاکھ کی اچل سمپتی اور چل سمپتی آٹھ کروڑ سولہ لاکھ اکتیس ہزار یعنی کی دو سو چھانویں کروڑ آٹھ لاکھ سب سے امیر امیدوار اور مدی پردیش میں عام آدمی کی پرتی وقتی آئے جو ہے وہ ایک لاکھ اکتالیس ہزار سالانہ بارہ ہزار روپے مہینے سے بھی کب چھتیس گڑ ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے سالانہ گیارہ ہزار کے قریب تو یہ اتنا فرق کیسے ہے مطلب نیتہ امیر راجہ امیر پرجہ غریب تو یہ مفت کی ریوڑیاں دینے میں ایک نیت سوار تھے کیا تمام راجنے تک دلوں کا غریب بن کر رہو اور اس میں بھی ایک اور روچہ کانکڑا آپ کو دیتا ہوں جو غریب ہیں وہ زیادہ تعداد میں ووٹنگ کرتے ہیں امیروں کے بجائے اور گرامین علاقوں میں ووٹے ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے شہروں کے مقابلے تو غریب کو تھوڑا بہت پیسہ دے دو اور وہ خوش ہو جائے گا لانگ ٹرم جو سلیوشنز ہیں دیر گامی جو سمدھان ہیں ان پر نگاہ نہیں جائے گی کسی بھی راج نے تقدل کی اس عمام میں سب ننگے ہیں ایک اشوگ گلاتی جانے مانے اردھ شاستری ہیں ایک ریئر کے لیے انہوں نے ایک ادھیان کیا ایک سٹیڈی کی اور اس میں انہوں نے کیا پایا کہ خیتی باڑی کے انساندھان پر فارم ریسرچ پر دس لاکھ رپے آپ خرچ دو تو تین سو اٹھائیس لوگوں کو غریبی ریکھا سے اوپر لا سکتے ہیں پر وہ تو انساندھان میں پیسہ جائے گا اس پر ووٹ کون دے گا کسی کو یہ سمجھاؤ اور اس میں آپ کی میری بھی ذمہ داری ہے سرکار یہ سمجھانے لگے انساندھان پر دس لاکھ رپے خرچ رہے ہیں اور تین سو اٹھائیس لوگ اپنے آپ ہی آمدن ہی بڑھ جائے گی بھائی پیداوار بڑھ جائے گی اور اسی طرح سے اگر دس لاکھ رپے فرٹیلائزر سبسیڈی پر جو خاد ہم استعمال کرتے ہیں کسان بھائی وہ اکیلے چھبیس لوگوں کو اوپر لے جا سکتی ہے پر وہ کسان تک پہنچتی نہیں فرٹیلائزر سبسیڈی دراصل اس کی پوری ملائی کات لے جاتے ہیں وہ پلانٹس جو خاد بناتے ہیں تو ایسے میں عام آدمی کا کلیان کیسے ہوگا یہی ہے آج کا میرا سیدھا سوال اور سیدھا سوال بینہ لار لپیٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور سرکاروں سے بھی جنتہ بدحال میتہ جی مال امال یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ورودہ باس کیوں اور ریوڑی پولٹیکس راجنیتی کا میچ فکس یہ میچ فکسنگ کر رہے ہیں یہ لے لو جتہ دو بات ختم اور اس میں آرکشن کا پٹ آ جائے گا اس میں کانگریس نے تو آج ایک مائنورٹی ڈیکلیریشن کر دیا کہ جو علپسنکھیک ہیں ان کو ہم الگ الگ کیا کیا دیں گے تو کہیں دھرم کے نام پر کہیں جات کے نام پر کہیں گریبی کے نام پر بھئی اسی کروڑ لوگ پانچ کلو اناج نہ ملے تو کیا بھوکے پیٹ سوئیں گے اور اسی کے اردگرد پورا چناوی تانہ بنا بنا جاتا ہے کیا چرچہ میں میرے ساتھ بی جی بی کی طرف سے ان کے یوہ چہرہ ہیں سورب دوبے کانگریس کے راشتریہ پروکتہ سٹوڈنٹ آف ایکنومکس بھی ہیں سلمان سوز عام آدمی پارٹی کے راشتریہ پروکتہ جاسمین شاہ آنکڑوں پر نظر رکھتے ہیں دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجے کمار اور اے ڈی آر جس کی ریپورٹ کہ آنکڑوں پر آج کا کارکرم کر رہا ہوں اے ڈی آر کے ہی سنستھاپک پروفیسر جگدیب چھوکر اس چرچہ میں جھڑ چکے ہیں تو پروفیسر چھوکر مطلب یہ بات کبھی سیلتی ہے آپ کو پریشان کرتی ہے نیتہ دو ہزار چار میں لوگ سبہ میں صرف لوگ سبہ کا آکڑا ہے ایک سو چھپن کروڑ پتی ہوا کرتی تھی دو ہزار نو میں تین سو پندرہ ہو گئے دو ہزار چودہ میں چار سو تہتالیس اور دو ہزار انیس پچھلے چناو میں چار سو پچھتر پانچ سو تہتالیس سانسدوں میں سے چار سو پچھتر کروڑ پتی ہیں اور جنتہ بدحال ہے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ اتنا ویروضہ باس کیسے ہے دیکھئے فرق تو جس کو پڑتا ہے اس کی تو کوئی سنتا نہیں ہے کیونکہ جباہ پھر آکے یہ سوال آ جاتا ہے راجنیتک دلوں پہ کہ پولٹیکل پارٹیاں ٹکٹ کس کو دیتی ہے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ پولٹیکل پارٹیاں ٹکٹ اس کو دیتی ہے جو نہ صرف پیسہ اپنے آپ سرچ کر سکے جو پارٹی کو بھی پیسہ دے تاکہ پارٹی دوسرے امیدواروں کو شاید جس کو ضرورت ہو اس کو دے یا اپنے لئے استعمال کرے تو دھن بل کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ جو الیکٹرون بہنس کا مدہ چل رہا ہے یہ بھی اسے میں شامل ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ سب پارٹیوں کا یہی حال ہے تو ووٹر کو اس میں کوئی چوئیس تو ہے نہیں ووٹر کس کو ووٹ دے سب ہی لوگ کروڑ پتی ہیں اور یہ سمجھئے کہ کروڑ پتی یا دو سو کروڑ والا جو ویکٹی ہے وہ ایک غریب آدمی کی حالت کیسے سمجھ پائے گا لیکن اس پہ الیکشن کمیشن میرے حساب سے تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جو خرچے وغیرہ پہ لیمٹ ہے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیدوار کے خرچے پہ لیمٹ ہے پارٹی کے خرچے پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو امیدوار کے خرچے پہ لیمٹ ہے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے دو ہزار نو کے الیکشن میں ڈھوڑا تھا کہ چھ ہزار سات سو ترے پن امیدواروں کے ایکپنڈکٹر ایفیڈیمٹ چیک کیے تھے ان میں سے صرف چار نے نینائموے پرستیشت خرچ کیا تھا اور تیس نے شاید نبی پرستیشت خرچ کیا تھا باقی نینائموے پوائنٹ نو نو پرستیشت نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ چالیس سے پہتالیس تخت کیا ہے چناہوں کے اوپر کوئی کسی طرح کا کٹٹول نہیں ہے شیڈو ریجسٹر بھی بناتے ہیں الیکشن کمیشن والے لیکن سب کچھ اندیکھا ہوتا ہے نہیں اس میں پروفیسر پروفیسر چھوکر ایک چیز بتائیے یہ آپی کی آپی کی ریپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں اکہتر سانسد جو دوہزار نو دوہزار چودہ دوہزار انیس تینوں چناہوں میں وہ جیت کر آئے ان کی سمپتی میں دو سو چھیاسی فیزدی کا اضافہ ہوا عام آدمی کی آمدنی کیوں نہیں بڑھتی ہے نیتہ مالہ مال ہوتے جا رہے ہیں عام آدمی بدحال کیوں ہے مول سوال میرا یہ ہے آج مول سوال کا جواب میں یہ آپ کو بتا کے کروں گا کہ ایک جو آدمی الیکشن میں امیدوار ہوتا ہے اور جیتا نہیں ہے ہار جاتا ہے اس کی اس کی ویلت پانچ سال میں لیٹس سے دو گناہ وڑتی ہے لیکن جو جیت جاتا ہے اس کی ویلت پانچ گناہ وڑتی ہے اور جو منتری بن جاتا ہے اس کی ویلت دس گناہ وڑتی ہے تو یہ ویلت کہاں سے آتی ہے یہ ویلت کوئی ان کی امیلے یا منتری کی تنخواہ سے تو اتنی بڑھ نہیں سکتی یہ ویلت آتی ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور اس سے اپنا کام چلا ان کا کام کرواتے ہیں اور پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں کچھ پارٹی کو دیتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ الیکٹرل بانڈ کی جو اتنی چرچہ ہو رہی ہے چناوی چندہ اور چناوی رشوت اور چناو کروانے کے بعد جس کو کہتے ہیں قویڈ پروک وہ وہ نہ صرف پارٹیے کرتی ہیں وہ امیدوار بھی کرتے ہیں ایمٹی ایمیلی بھی کرتے ہیں اور منتری بھی کرتے ہیں جب تک یہ پولٹیکل پارٹیوں کی آمدنی اور پیسے کا حساب کتاب پاردرشی نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ایسے ہی چلے گا آپ نے چناوی رشوت شبد کا استعمال کیا سنجے جو پروفیسر چھوکر کہہ رہے ہیں یہ جو ریوڑی پولٹیکس ہے یہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے کیا مطلب دونوں طرف سے آپ تلنگانہ کے گوشنا پتر دیکھ لو مدی پردیش کے راجستان کے چھتیس گھڑ کے اور ابھی آنے والا لوگ سبا چناو بھی ہوگا جی اناج دے دیں گے مفت بجلی دے دیں گے مفت سکشا دے دیں گے بس کرایہ ماف کر دیں گے اتنی پینچن دے دیں گے محلاؤں کو اتنے پیسے دے دیں گے یہ کیا دراصل ایک نہت سوارت ہے راجنے تک دلو کہا کہ تم ایسے ہی بنے رہو ارے بھائی آمدنی بڑھا دو روزگار دلا دو سادن سمپن بنا دو یہ دینے کی ضرورت پڑے گی کیا یہ ایک وشیس سرکل بن گیا ہے کیا سندیپ آپ نے کہا وشیس سرکل بن گیا ہے سچ میں وشیس سرکل ہے لیکن جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے آمدنی بڑھا دو روزگار دلا دو شکچت کر دو یہ سارے جریے ہیں مجھے لگتا ہے کہ راستہ اسی سے ہو کے جانا چاہیے لیکن راستہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر آپ میں جنتا کے نظریے سے دیکھوں ووٹر کے نظریے سے دیکھوں تو ووٹر کو لگتا ہے چلو سکول کھل گئے اب شکشت ہوں گے ہمارے بچے نوکری ملے گی اور پھر ان کی آمدنی بڑھے گی یا کوئی روزگار کی امسر آئے کوئی فیکٹری لگی روزگار ملے گا ان کی آرچک استیتری ٹھیک ہوگی تو راستہ لمبا ہے تو جنتا بھی کو بھی لگتا ہے کہ جو پکلی ان کو کچھ ملتا ہے اور پارٹیاں اس چیز کو سمجھتی ہیں پارٹی چلانے والے لوگ کون ہے نیتا کون ہے نیتا ہم جیسے ہم اور آپ جیسے لوگ ہی تو ہے سوچ میں کوئی بہت بڑا تو انتر ہے نہیں تو انہیں لگتا ہے کہ جنتا بھی یہی چاہتی ہے کہ لانگ گیسٹریشن پیریٹ نہیں ہمیں کچھ کون چاہیے ہمیں کل کیا ملے گا اگلے مہینے کیا ملے گا اور اس کی اگلے مہینے کیا ملے گا تو تو پارٹیوں کو بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے روزگار کے افسر پیدا کرنا سمجھو ہے نئی سمجھو ہے اگر کوئی کوئی انڈسٹری لگ بھی گئی اس کا ترنت فائدہ تو ملے گا نہیں تو یہ چیزیں برابر لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جتین چناؤں کو نہیں اس کے پہلے کے چناؤں کو بھی اگر آپ سندیب دیکھیں اور اس کو compare کریں تو جس کو آپ freebies کہہ رہے ہیں welfare schemes کہہ لیجے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر پارٹی اگر آپ سرکار میں نہیں ہے تو آپ guarantee کہتے promise کہتے کہ ہم promise کر رہے ہیں اگر آپ سرکار میں ہیں تو ان schemes کو لے کر کے آپ آ رہے ہیں آپ نے وہ cricket والی بھاشا میں کہا تھا کچھ شبت کا استعمال کیا تھا match fix ہو رہا ہے match fix مجھے لگتا ہے match fix یہ 12th man ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ بھائی کوئی آپ کا کھلاڑی فیلڈنگ کے سمیں کمجور پڑھتا وہ جا رہا ہے تو اس کو کسی بہانے آپ میدان سے باہر کرو اور آپ کا جو 12th man جو اچھی فیلڈنگ کر سکتا ہے اس کو وہاں فیلڈ میں اتار دو تو یہ 12th man کے جیسے اس کا استعمال ہو رہا ہے پارٹیوں کو جب لگنے لگا ہے کہ آپ کے جو normal وکاس کے کارے ہیں اس کے بہضولت آپ کی جیت سنشت نہیں ہے تو آپ اس کو 12th man کے جیسے اتارتے ہیں یا دراصل ایک نہت سنجے ایک نہت سوارت بھی ہے کیا تمام راجنیتک دلو کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنتہ تھوڑی گریب رہے گی تھوڑی اسکشت رہے گی ان کو چھوٹا موٹا کچھ دے دیں گے چناف کے وقت پر اور وہ آ جائیں گے ہمارے پالے میں یہ ایک نہت سوارت تو نہیں کام کر رہا ہے دیکھیں سیدھا سیدھا سنبند تو میں نہیں دیکھتا میں نہیں سوچتا کہ مطلب سارے راجنیتہ کچھ پارٹیوں میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے ایسی سوچ ہوگی کہ بھائی جنتہ کو کچھ تو کم دینا جس سے ان کی امید بنی رہی نہیں کم دینا نہیں ریولی دے دیں گے پر یہ سنشت کرنا کی آدمی سکشت ہو جائے سواس سیوا صحیح ملیں اس کو نوکری مل جائے وہ سرکاری نوکری کی بات نہیں وہ چاہے خود مقتاری ہو وہ انشور کرنا کیونکہ وہ تھوڑی تیڑی کیر ہے وہ راستہ لمبا ہے تو ہر کوئی شارٹ کٹ لیتا گھوم رہا ہے یہ راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں کو بھی لگتا ہے منتریوں کو بھی لگتا ہے کہ کرنا تو ہمیں چاہیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو سنشت کریں جس سے لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ہو لیکن انہیں پتا ہے راستہ آسان نہیں ہے آسان بھی نہیں ہے اور بہت لمبا ہے اور اگر ایک پارٹی اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گی اور دوسری پارٹی شارٹ کٹ اپنائے گی آپ کو پتا ہے ووٹر کس کی اور جھکے گا ووٹر اتنا سوچنے کو تیار نہیں ہے یہ لانگ ٹرم فائدے اس کے ہوں گے اور آنے والے لمبے سمیں تک ہمیں اس کا فائدہ ملے گا ووٹر کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کل کیا مل رہا ہے آج تو یہ فائدہ مل رہا ہے کل کس نے دیکھا ہے اور سندیب ایک بڑی وچھتر سی منستیتی ووٹروں کے بیچ میں اور عام گھروں میں ہے خاص کر کرونا کے بعد 20 سال بات کس نے دیکھا 10 سال بات کس نے دیکھا بڑی جندگی انشچت ہے میں بہت نیگٹیو بات نہیں کہہ رہا ہوں میں اس سے کنیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جو چیز ہمیں کل مل رہی ہے میں اس پہ زیادہ دھیان دوں بجائے اس کے جو 10 سال بات ملے گا دیسی بہت شاہ میں میں کہہ دیتا ہوں کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی سہی مطلب سپنے جو ہیں یہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی سہی یہی مل جائے سپنے تو سب دکھا دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو مل رہا ہے پہلے یہ تو لے لو اور یہ ضرور ہے کہ جب لوگوں کو ایک پارٹی کے دوارہ تمام سکیمز ملتے ہیں اور اس کا انہیں فائدہ ملتا ہے ان کے ووٹ کا جھکاو ہے اور بہت سیدھا سیدھا دکھائی پڑتا ہے جتنی ساری سکیمز ہیں الگ الگ پارٹیوں نے رول آؤٹ کیے چاہے وہ تیلنگا نامے بی آریس کی سرکار ہو راجستان میں کانگریس کی سرکار ہو چھتیزگر میں کانگریس کی سرکار یا مدی پردیس میں بی جے پی کی سرکار پارٹیوں نے رولنگ پارٹیوں نے جو سکیمز رول آؤٹ کیے جو بینیفیشیریز ہیں وہاں فائدہ دکھتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے سنجے ہم سب سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ غریب امیروں کی تعداد امیروں کے مقابلے زیادہ تعداد میں ووٹنگ کرتا ہے اور گرامین علاقوں میں بمپر ووٹنگ ہوتی ہے شہروں کے مقابلے جہاں سستی چھائی رہتی ہے ٹیچمنٹ ایریا ہے یہ بہت بڑا دونوں چیزیں ہیں آپ نے جس بات کا ذکر کیا وہ بلکل صحیح ہے اور اس بات کا بھی دیان رکھی ہے غریبوں کی تعداد بھی جارہ ہے امیروں کی طلا میں جس بات کا ذکر آپ نے کہا کہ غریبوں کا ووٹنگ کرنا امیروں کی طلا میں غریب جارہ صاحی تھے چناؤں کو لے کے امیروں کی طلا میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے غریبوں کی تعداد بھی زیادہ گریب اور نم نبر کا ووٹر ہمارے دیش کے چناؤں میں الگ الگ راجعہ بڑی نرنائک بھومی کانی آپ نرنائک بھومکہ نبھاتے ہیں اور اسی لیے کیا انہیں گریب رکھا جاتا ہے کہ عام آدمی بدحال ہے اور نیتا مالا مال ہے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ فرق اتنا فرق کیوں ہے نہیں دیکھیں اس فرق کے پیچھے بہت بڑا کارن ہے جو پرانے سمیہ کا ایک اتحاس ہے جب سے چناؤں شروع ہوئے اور لگاتار بڑے بڑے راجشاہی پریواروں کو ٹکٹ دیا گیا گریب کو گریب رکھا گیا اوپر کے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے ہی پارٹی اور آپ دیکھیں سب سے بڑی بیوستہ کی اکاؤنٹ اگر آپ گریب آدمی کا تو اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا تھا اگر یہ دو ہزار چودہ میں نارندر موڈی سرکار آنے کے بعد جندھن کے مادیم سے جو گریب پچھلی سوسیت بنچیت مہلائیں جن کے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولے گا اور کچھ لوگ جب جاتے تھے کھلوانے کے لئے تو ان کو اتنا بے بس کر دیا جاتا تھا کہ وہ ایسی بھاگ جاتے تھے یہ ڈاکمنٹس لے آو یہ پیپر لے آو آج ان کو یہ تو پتا ہے کہ ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہے 48-49 کروڑ اکاؤنٹ تو کھل گئے اس میں پیسے کتنے ہیں نہیں دیکھیں جو چل کتنے رہے ہیں سرکار جو یہ سرکار کی جو یوجنا تھی وہ پہلے تو اکاؤنٹ کھلوانے کی تھی وہ اس لئے تھی اچھا اس میں پیسے نہیں ڈالنے کی تھی 27 روپے پرتے دن کماتا ہے بشد کسانی سے نہیں نہیں کسانی سے سدھ روپ سے کماتا ہے لیکن وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر کے سرچت تو اس کو دکتہ ترے ہوز بولے یہ ایک بار نہیں کئی بار بولے ہیں کہ 23 کروڑ لوگ غریبی ریکھا سے نیچے ہیں 21 کروڑ لوگ 375 روپے پرتے دن بھی نہیں کما پاتے دیکھیں راستی سوام سوکسنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے دیس کے بارے میں دیس کے گریبوں کے بارے میں پچھلو سوچی بھائی گریب کب تک بنا رہے گا اروپ رتے اروپ کے سوال لہی ہیں میں یہ ویروڈہ بھاس یہ فرق سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیتا امیر بھائی ایک ٹائم تو یہ بھی ہوتا تھا آپ مجھ سے جوان ہیں میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور یہاں پر باقی لوگ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سرکاری بسوں میں یہ ویدھائیہ کیا سانسد کے لیے آرکشت سیٹ ہے بلکل آج کوئی احساس ایک سانسد ہوگا جو سرکاری بس میں اس آرکشت سیٹ پر جا کر بیٹھ کر سفر کرتا ہوگا نہیں دیکھئے سانسد ویدھائیہ پترکار اور مہلائیں سب کے لیے آرکشت سیٹیں ہوتی تھی لیکن آج جو ہے بڑتی ارث بیوستہ کے ساتھ جو لوگوں میں جو میڈل کلاس ہے اس کے اندر ایک اپنی جو کار ہے اپنی گاڑیاں اس سے چلنے کا پرچلن بہت تیجو چکا ہے نیتاؤں میں کوئی میڈل کلاس بھی ہے یا سپر رچ کلاس بھی ہے نیتاؤں میں تو ہم نے دیکھا تھے نا ہم آدمی پارٹی کے ایک نیتا تھے جنہوں نے ایک آندولن سے نکل ہوئی پارٹی سے آج انہوں نے کتنے راجی سبا کس کو کس کو دی ہے وہ گپتہ جو ہے جو کمار بشوہ سمیشہ جن کی جبان پر چڑھا رہتا ہے اچھا بی جے پی سب بلکل صاف ستروں کو دیتی ہے دیکھیں بی جے پی نے اٹھا کر کے دیکھیں سودان ستریویدی جی کو دیا آنیل بلونی جی کو دیا میں یہی کہہ رہا ہوں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جو ٹکٹ دینے کی پرتا ہے وہ جلے کے آپ رادک ماملے کتنے بی جے پی سانسدوں پر درج ہیں آپ رادک ماملے ہیں میں مانتا ہوں اس چیز کو ایڈیر کی ریپورٹ میں بھی ہے اور بہت پہلے سے چلتا ہے دیکھیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی جو اپنا اپنے اندر کی سمیدان ہے یہ کاجل کی کوٹھری ہے کیسو ہی سیان ہو جائے ایک لیگ کاجل کی لاغی ہے پہلا گی ہے سب کے دامند آگدار ہیں درسل بلکل دیکھیں اس کے اندر کیا ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ نے جیسے بات کہی کہ ایک کروڑ کس کے پاس ہے تو ایک کروڑ تو آج کل میکسیمم لوگوں کے پاس ہے وہ جن کے آنکھڑے آپ گنا رہے ہیں میکسیمم لوگوں کے پاس ہے ایک لاکھ بہتر ہزار روپے سالانہ پرتیویکتی آئے ہے دیش کی دیکھیں آرثی کروڑ سے آپ راجنیتی کی بات کر رہے ہیں یہ کڑوی سچا ہے آرثی کروڑ سے جو مجبوت ہوگا وہی آج کی آج کی ڈیٹ میں راجنیتی میں آ سکتا ہے وہی راجنیتی کر سکتا ہے سامان نے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور لے گا سامان نے آدمیوں سے ووٹ مطلب یہی سلمان ایک منٹ یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی یہاں پر کم سے کم صاف گوئی سے یہ مان رہے ہیں سورب بھئی جس کے پاس پیسے ہیں وہی راجنیتی میں آ سکتا ہے پر ووٹ مانگی جائیں گی گریب سے اور اس کے کلیان کے نام پر مطلب یہ کمال کا کھیل ہو رہا ہے یہ کمال کی چناوی ویوستہ ہم نے بنا رکھی ہے دیکھیں سندیب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو چکر صاحب کی جو ای ڈی آر میں اس کا بہت بڑا فین صرف میں نہیں میری پارٹی میں بھی کافی سارے سینئر لوگ ان کا کام دیکھتے ہیں اس سے ہمیں بہت اپوزیشن کے لیے وہ بہت فائدہ مند رہتا ہے وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے جو کیمپین ایک حساب سے چلائی ہے الیکٹرال بانڈز کے خلاف جس کے خلاف ہم بھی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم کرتے ہیں بات اس کے خلاف تو کہتے ہیں کہ یہ کانگریسی لوگ بات کرتے ہیں جب ای ڈی آر جیسی اورگنیزیشن بات کرتی ہے وہ تب لوگ کو سمجھ جاتا ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں جو نہ کانگریس کے ساتھ ہے نہ بی جے پی کے ساتھ ہے جو چاہتے ہیں ڈیموکرسی سٹرنگتن ہو جائے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے لیکن میں ساتھ ہی میں سندیب جی آپ سے اور چوکر صاحب سے میں اتفاق نہیں رکھتا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمام پارٹی سیم ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکس میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جو دوہزار چودہ کے بعد جو جس طرح سے چینج آیا ہے بہت زبردست چینج آیا ہے دیکھیں اگر آپ کے الیکشن میں ایک غریب ملک کے الیکشن میں آپ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے میں آپ کے پولٹیکس میں بہت خطرناک چینج آیا ہے اور وہ چینج اس دی آیا ہے میں آخرہ بتا دوں چھوٹ آسا انٹرپشن لے رہا ہوں سلمان انیس سو اٹھانوے میں ہمارے لوگ سبا چناو میں پورا خرچ ٹوٹل خرچ جو تھا وہ نو ہزار کروڑ کا آیا تھا اور دوہزار انیس کے لوگ سبا چناوڑ میں یہ خرچ بڑھ کر پچپن ہزار کروڑ ہو گیا تھا تو میں اسی لیے میں پیسے کا کیونکہ پیسے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں آپ نے جو کہا کہ کروڑ پتی پر کروڑ پتی پولٹیکس میں ہے اور ہمارے بی جے پی کے ساتھی نے کہا آج کل تو ایک حساب سے انہوں نے کہا کروڑ پو کروڑ کچھ ہے نہیں ایک حساب سے لیکن دیکھیں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ہم کو جنرلائزیشن بھی نہیں کرنی چاہے صندیب جی جیسے آپ اینکر ہیں بہت سارے اینکر کروڑ پتی ہوں گے جب میں نے کام کیا میں ورلڈ بینک میں نے تقریباً تیس سال کام کیا اور اب اگر آپ میرا پروفائل دیکھیں گے الیکشن کمیشن کا وہ بھی کہیں گے یہ تو کروڑ پتی ہیں تو ہر کوئی اگر بات یہ نہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہے بات یہ ہے کہ کوئی غلط طریقے سے پیسے بنا رہا ہے کہ نہیں 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 میں تھوڑا سا یہاں پر انٹرپٹ پھر سے کر رہا ہوں اگر مدیہ پردیش میں ستاسی فیزدی بی جے پی کے امیدوار کروڑ پتی ہیں اور پچاسی فیزدی کانگریس کے اور چھیاسی فیزدی آپ کے امیدوار چھتیس گھڑ میں کروڑ پتی ہیں تو عام آدمی کہے گا کہ بھئی ایسا کیا حالہ دین کا چراغ ہے راج نیتی میں راج نیتہ کی بلے بلے ہم وہیں تھلے تھلے بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ بلکل دیکھنے میں بھی غلط ہے اور ہونے میں بھی غلط ہے لیکن اس میں ایک چیز ہمیں یہ سوچنا چاہیے جس طرح آپ جس مایوسی سے اس کو دیکھتے ہیں میں اس کو تھوڑا پوری مایوسی سے نہیں دیکھتا کیوں کیونکہ اس وقت ایک کمپیٹیشن بن گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کسی طرح سے کیونکہ لوگوں کی حالت بہت خراب ہے پولیٹیکل پارٹیز کے کمپیٹیشن کی وجہ سے لوگوں کے پاس واپس کچھ جائے تو میں کہتا ہوں بہت اچھی باق کیونکہ جس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے سوربھائی کے جو پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے لوگوں کو اپنے پیسے کے لیے لائن میں لگا دیا وہ خطہ اس کی وجہ سے جو بدحالی ہوئی اگر اب کمپیٹیشن کی وجہ سے کانگریس ہے بی جے پی ہے عام آدمی پارٹی ہے بی آر ایس ہر کوئی اب کسی طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بات کوشش کرنے اچھی بات ہے میں کہتا ہم بہت اچھی بات ہے کم از کم لوگوں نے بس کچھ تو ملے گا نہیں کچھ تو میں ایک منٹ اب رکیے گا ایک منٹ ایک منٹ سلمان بھائی پلیز جیسمن آپ کی پارٹی نے ایک وہ موڈل بنا لیا فری بیز کا جو سلمان کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو مل رہا ہے اگر میں کہوں آپ دراصل ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دے رہے ہیں اسے تہرنا نہیں سکھا رہے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سندیب جی اگر آپ عام آدمی پارٹی کا موڈل کی بات کریں تو لوگوں کو فری کی سوویدائے دینا گریبوں کو فری کی سوویدائے دینا اور اسی کے ساتھ ساتھ گریب پریواروں کو ورلڈ کلاس ایڈیوکیشن دینا ہیلڈ کیر دینا اپنی بجیٹ کا چالیس پرتیشت ایڈیوکیشن اور ہیلڈ میں خرچ کرنا ان دونوں بابتوں میں کبھی ویرودہ بھاس نہیں ہو یہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ جنتہ کے ٹیکس کی کمائی ایمانداری سے جنتہ پر ہی خرچ کر رہے ہو لیکن جو بھاجپا کا موڈل ہے اور ویرودہ بھاس ہاں پہ آتا ہے کہ آپ گریبوں کو دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں چلو آپ پانچ کلو مختراشن لوگ خوش رہو لیکن دیش کا پندرہ لاکھ کروڑ روپے ہم اپنے امیر دوستوں کے پیچھے خرج کریں گے ان کے جتنے بھی کرج ہیں وہ ماں کریں گے یہ آنکڑا ہے سرکار نے سانسد میں پیش کیا ہے اس لیے میں سمب راج پا کے پروکتہ نے بات کری کہ آج کرون پتی ہونا بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اپنے پندرہ لاکھ متنوں کے کرون روپے کے کرج ماپ کیے ہے لیکن جب گریب کی بات آتی ہے تو خصان تو اپنی جان دے رہا ہے ایک اور بات بھی کہی جاسمن سورب نے ایک اور بات کہی تھی جسے آپ نے ایک منٹ نظر انداز کر دیا کہ اب کرون پتیوں کی جگہ ہو گئی ہے آپ کی پارٹی میں بھی راجے سبھا میں جو دو گپتاز گئے سشیل گپتہ اور انڈی گپتہ اس پر بہت سارے سوال اٹھے ہیں وہی سوال ابھی سورب اٹھا رہے تھے آپ کہنے کو عام آدمی پارٹی ہیں کرون پتیوں کو آپ بیز دیتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں اس پر بہت سوال اٹھے ہیں راجے سبھا میں سندیب جی سندیب جی آج بھی آپ کے آنکھڑے سندیب جی آپ کے آنکھڑے خود بتاتے ہیں آپ نے 36 آنکھڑا بتایا کہ سب سے کم کرون پتی آج کی تاریخ میں ان تینوں پارٹیوں میں کانگریس اور بیڈی پی کی تلنا میں جہاں پہ 80 90 پر تیشت ان کے کروڑ پتی آم آدمی پارٹی کے 40 پر تیشت کروڑ پتی ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو حق نہیں راج نیتے میں آنا لیکن اگر آپ آم آدمی پارٹی کی یہ بیگراؤنڈ رہا ہے کہ ہمارے جیادہ تر آم آدمی سے آم لوگوں کے کانڈیڈیٹ کون تھے ان کا موبائل ریپیر کا ایک بکان تھا آم آدمی پارٹی کے ڈلی کے کانڈیڈیٹ کو دیکھ لیجے کوئی UPSC ایسپ جو آج آم آدمی پارٹی گریب لوگوں کے کام کیوں کر رہی کیونکہ ہم آئے ہیں آم لوگوں کے بیچ میں ہم جانتے ہیں کہ گریبوں کو شکشہ دینا کتنی بڑی چیز ہیں اگر آپ کے 80-90 پرطی کروڑ پتی رہیں گے تو یہ واجب ہے سندیب جی کروڑ پتی کے لئے کام ہوگا جو آج دیش میں ہو رہا ہے کروڑ پتی دوستوں کو آپ کانٹریکٹ دی جا رہے کروڑ آپ نہیں کما رہے تھے بی جے پی لگاتار آروپ لگاتی ہے کانگریس بھی لگاتی ہے اس آبکاری گھوٹالے میں شراب گھوٹالے میں تین تین بڑے نیتہ آپ کے جیل میں ہیں پرمنیش سودی اور سنجے سنگھ اور ابھی سمنز آئے ہوئے ہیں مکہ منتری اروند کے جریبال بھاجپا کے نردیش ان کو ملتا ہے اور بیپکشی نیتاؤں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو تتہ شراب گھوٹالے میں آج کی تاریخ میں ایک روپے کی ان کو ریکاوری نہیں ہوئی ہے آپ نے چارج شیٹ بھی ختم نہیں کر دیا بیپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا تو جنتہ بے کوف نہیں پر بدھال ضرور ہے پروفیسر چوکر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سلمان پروفیسر چوکر پہلے میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جنتہ جو ان کی اپینین ہو گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ جنتہ کو کسی نیتہ کی شکل نظر نہیں آئے گی تو جیسے آپ نے کہا بھاگتے بھوٹ کی لگوٹی سہی ایک دوسری کہاوت یہ بھی ہے کہ جب جب چناہ آتا ہے غریب کے پیٹ میں پلا ہو جاتا ہے تو غریب یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت تو یہ کچھ دے دیں گے اس کے اور پھر دیرے دیرے بڑھتا گیا دوسری بات جو کہ جو پیسے کا سوال آتا ہے جیسے لوگوں کی ویلت بڑھتی ہے ایک الیکشن سے دوسرے میں اس کا ایک فنڈامنٹل ویزرز ہے جو پولٹیکل فنڈنگ میں کیش ہے کہ اگر ایک انڈسٹلسٹ کسی بزنس من سیٹھ جی نے نو کروڑی دیے ہیں ایک کروڑ سی جیم میں رہتا ہے جس پولٹیکل کاریہ کرتا کو دیتا ہے وہ اپنے نیتہ کو کہتا ہے جی اس نے تو آٹھ کروڑی بھیجے ہے یہی ہے کیش کے معاملے میں انڈیویجوال پیسے اپنی جیم میں نکالتے ہیں اس پیسہ دیجئے اور ہم کیش لیس ایکانومی چاہتے ہیں دیجٹل ایکانومی چاہتے ہیں تو پولٹیکل پارٹیوں کو دو ہزار روپے کیش دینے کی پرویجن کیوں ہے ساری کی ساری پیمنٹ پولٹیکل پارٹی کو دیجٹل کیوں نہیں ہوتی جب تک یہ فائنچل پارٹ تشریطہ نہیں آئے گی تب تک ہم اسی طرح سے گول گول گھومتے رہیں گے نیتہ مالا مال ہیں عام جنتہ بدحال ہے سلمان آپ جوڑنا چاہ رہے تھے آپ کے پاس میں لوٹتا ہوں عام جنتہ بدحال نیتہ مالا مال سلمان سیدھا ایک آخری سوال جو آپ سے ہے یہ جو کھائی ہے یہ دوری عام آدمی اور نیتہ میں یہ بھی کبھی پارٹی جائے گی دوری ختم ہوگی مجھے مجھے لگتا ہے سندیب جی ختم ہو سکتی لیکن پہلے ہمیں دو چیزیں جو فیکچول چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب تک پولٹیکل پروسس میں فانڈنگ جو ویسی فانڈنگ جس کا کسی پتا نہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا جب تک ہم اس کو ختم نہ کریں تب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ای ڈی آر کی ریپورٹ کہتی کہ 55% جو فانڈنگ آئی ہے دو ہزار سولہ کے بعد وہ پتا نہیں کہ وہ کس کے پاس آئی اور اس میں سے بی جی پی کے پاس جتنی فنڈنگ آئی باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں تھری ٹائمز ان کی فنڈنگ آئی تو اس کا مطلب ہے پولیٹیکل پارٹیز خاص طور سے جو سیکنڈ پوائنٹ پندرہ سیکنڈ میں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دوسرے سطح سے گریب ہوں کو دیکھئے 65% آف جی سٹی بارٹم 50% دیتا بیانے کی یہ جو ایکنومک موڈل ہے اس کو انویرٹ کرنا اس کو چینج کرنا ہے جو بی جے پی کا موڈل ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم لوگوں کو ایمپاور نہیں کریں گے جب تک لوگوں کے لیے بزنس اپرچنیٹیز جاب اپرچنیٹیز کھڑی نہیں کریں گے یہ درار یہ درار برقرار رہے گی پندرہ سیکنڈ دیکھیں سب سے پہلے سلمان جی نے سورو میں کہا سورف دوبے پردان منطری آپ کے بھی پردان منطری دوسری بات اگر ایسا ہے ساری پارٹیوں کو مل بیٹھ تیہ کرنا چیئے ایک سانسد کا کاریکال پانچ ورس پورا کر دیجئے اس کی اہم کیا یہ ہے جس کا جواب تلاشنے کو کوئی تیار نہیں آج سیدھا سوال میں بس اتنا ہی نمسکار